جو لڑکی ہے اس کا نام ہے بھرکا چوکہ بہت ہی فیموس سنگر ہے پر وہ کہتے ہیں جتنا فیم ہوتا ہے اتنے ہی آپ لوگ کے دشمن بھی ہوتا ہے بھرکا کی لائف میں بھی بہت دشمن تھے اسے اب نہیں پتا تھا اسے کس پہ وشواس کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا جب کوئی تھوڑا سب بھی پوپلر ہوتا ہے تو اس کا نام جتنا پوزیٹیو وی میں فیموس ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ نیگٹیو وی میں فیموس ہونے لگ جاتا ہے بھرکا کے ساتھ بھی یہی پروبلم ہو رہی تھی جبکہ وہ بہت پوزیٹیو لڑکی تھی بہت بڑی سنگر تھی پھر بھی سب کے ساتھ بہت اچھے سے بیہیو کرتی تھی بہت میچور بھی تھی پر پھر بھی آج کل رومرز ہی رومرز فیلے جا رہے تھے اگر برکا کو کسی لڑکے کے ساتھ چاہے وہ اس کا فین ہو یا جو بھی ہو کہ سب کے ساتھ سپورٹ کیا جاتا تو رومرز فیلے جاتا ہے کہ برکا کا نیا بوائی فرنجب کے برکا سنگل تھی ان رومرز سے برکا کا دماغ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا آئے دن نام چرچہ میں تو آدھا تھا بر پھر بھی برکا کو پسند نہیں تھا برکا اپنے منیجر سے بات کر دی ہے اور کہہ دیا کہ پس بہت ہو گیا میں ان سب رومرز سے پاغل ہوتی جا رہی ہوں تم اچھے سے جانتے ہو میرے لائف میں کول لڑکا نہیں ہے پھر یہ رومرز روکتے ہی ہو رہی ہوں جس پہ اس کا منیجر بہت ہے ارے ہمیں تو فیم سے مطلب ہے نہ چاہے فیم جیسا بھی اوپر برکا اپنے ہی منیجر پہ پڑا کرتی ہے اور کہہ دیا کہ مجھے اپنا نام روشن کرنا ہے پر اچھے لفظوں میں پورے لفظوں میں نہیں بھی یہ سارے رومرز کو بند کرو اور ہاں اگر پھر سے ایسے رومرز آئے تو تمہیں میں فائر کر دوں گی وہ اپنے منیجر پہ چلا آتی اور گاڑی میں جا کے بیٹھ جا دیا وہ اپنے گاڑ کو دیکھتی ہے جو کہ پیچھے ہی بیٹھ گیا تھا پر اسے کچھ بھی نہیں بولتی برکا کی جان کو خطرہ تھا اسی لئے اس کی سیکیورٹی کے لئے بہت سارے گاڑز ہیں اس کی گاڑی کے آگے پیچھے ایک گاڑی رہتی تھی جو گاڑ سے بھرے ہوئے ہوتی تھی انفیکٹ برکا کی گاڑی میں بھی دو سے تین گاڑز ہوتے تھے اب برکا جو ہے وہ ایک میٹنگ کے لئے جا رہی تھی وہ جیسے ہی میٹنگ کے لئے آہت آگے بڑھاتے ہیں اب کو اس کی بھی پک لے لیتا ہے برکا کو نہیں پتا تھا اور برکا کا جو گاڑ تھا وہ اپنی یونی فرم میں تھا بڑ فیڈ بھی رومرز بن جاتا ہے اس بات پہ بھی برکا اس بات سے انجان اندر جاتی ہے ریسٹرن میں جہاں وہ کسی سے ملنے کے لئے آئی تھی وہ اندر جاتی ہے اور وہ ایک پروڈیوسر سے ملنے کے لئے آئی تھی یہاں وہ اپنی ایک نیو ایل بم لانچ کرنا چاہتی تھی اور اس کی میٹنگ کے لئے آئی ہو تھی وہ ابھی بات کر رہی رہی تھی کہ تب ہی نوٹیفکیشن پر نوٹیفکیشن آنے لگتا ہے پروڈیوسر جو ہے وہ اپنا موبائل نکال تھا اور برکا کو ایک پکچر دکھا تھا جو ابھی ریسٹلی کی تھی برکا کہتی اب یہ لوگ میرے ہی گارڈ کے ساتھ میرا نام چوڑیں گے پس یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا اب میرا گارڈ میرا ہی بوائی فرنڈ بنا دیا یہ لوگ پاگل ہے کہ میں ان سب چیزوں سے تھک گئی ہوں اور وہ پروڈیوسر کے سامنے ایریٹیٹ ہونے لگتا ہے ایریٹیٹ ہونے لگ جاتے پروڈیوسر کہتے ہیں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے برکا بہت ہی آئیڈیا کیسا آئیڈیا تو وہ بولتا ہے کیوں نہ تم اپنے لئے ایک فیمیل گارڈ رکھ لو کہتی فیمیل بوڈی گارڈ کیسے وہ خود کی رکشہ کرے گی ابھی میری رکشہ کرے گی جس پہ پروڈیوسر ہستا ہوا کہتا ہے کہ ابھی ایک نئی ایجنسی کھلی ہے جو فیمیل بوڈی گارڈ سپلائی کرتا ہے اور ان کے بوڈی گارڈ بہت اچھے ہیں میں نے تو خود اپنے لئے دو بوڈی گارڈ ہائر کی ہیں وہ بھی فیمیل آئی تنک تمہیں بھی رومر سے بچنے کے لئے فیمیل بوڈی گارڈ ہائرڈ کر لینے چاہیے جس پہ پرکھا کہتی ٹھیک ہے آپ مجھے اس ایجنسی کی ڈیٹیل شیئر کر دیجئے میرے مینیچر کو میں دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے ایبم کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں اس کے ایبم میں پانچ گانے ریلیز ہونے والے تھے پروڈیوسر جو ہے وہ کافی امیر تھا تھوڑا سا فلٹی بھی تھا پر وہ برکہ کی نیچر کو جانتا تھا اس لئے وہ برکہ کے ساتھ فلٹ کرنا فورڈ نہیں کر سکتا تب ہی اسے برکہ کی نیتی تو وہ برکہ کے ساتھ بس ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کے بعد برکہ دس منٹ میں میٹنگ کو ختم کرتی ہے کیونکہ اس کا مٹ کافی خراب ہو چکا تھا وہ واپس اپنی گاڑی میں جب بیٹھنے لگتی ہے تو اس کا بوڑی گارڈ دروازہ کھولنے لگتا ہے برکہ کو پھر وہی پچھر یاد آتے کیا پھر سے کوئی رومرز پھیل جائیں گے برکہ کہتی میں آج کے بعد خود گاڑی کا دروازہ کھول لوں گی اتنا بلکہ وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اب وہ سیدھا گھر چلی جاتی ہے وہ ان سب چیزوں سے بہت پریشان ہو چکی تھی آئے دن اس کا نام کسی نہ کسی کے نام کے ساتھ جھوٹا ہی رہتا تھا جسے دیکھ کہ اسے بہت غصہ آ جاتا تھا برکہ سیدھا اپنے روم میں جاتی ہے وہ ابھی لیٹتی ہے پر تب ہی اس کی چھوٹی بہن وہاں پہ آ جاتی ہے اس کی چھوٹی بہن سرفر سے بارہ سال کی ہے وہ بہت نوٹی ہے وہ تران دوڑ کے آتی ہے برکہ کے اوپر بیٹھ جاتی ہے کہ تھی بتاؤنا برکہ دی تھی بتاؤنا برکہ دی تھی میرا جیجو کون ہے وہ گارڈ جس کے پچھ رہایا یا وہ سنگر جس پہ برکہ اٹھتی ہے کہ تھی بس ہاں اب تو رہ گئی تھی میری ٹانگ کھشنے کے لیے چل نکل یہاں سے سونے تھی مجھے تو وہ اپنی بہن کے ساتھ تھوڑی مستی کرنے لگتا ہے پر اس کی بہن بہت چیتنا تھی برکہ کو بہت پریشان کرتی ہے اور کہ تھی نہیں اٹھو میرے ساتھ کھیلو تو برکہ بھی اٹھ جاتی اس کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے جب وہ کھیل رہی تھی تو اس کی بہنوں سے بہت پریشان کرتی ہے برکہ باتی اچھا اب تم جاؤ مجھے تھوڑی سی ریہرسر کرنی ہے وہ اپنی بہن کو روم سے بہا نکال دیتی ہے اس کو جب ریہرسر کرنی ہوتی ہے تو اسے روم خالی چاہیے ہوتا ہے برکہ روم خالی کرتی ہے کوئی بھی نہیں ہوتا روم میں وہ اکیلی ہوتی ہے اور وہ ریہرسر کرنے لگتی ہے وہ جب ریہرسر کر رہی تھی تو بھی اسے کچھ یاد آ جاتا ہے وہ اٹھتی ہے اپنا موبائل دیکھتی ہے پھر واپس موبائل رکھ دیتی ہے پتہ نہیں اس سے کیا دیکھنا تھا شاید وہ چیک کر رہی تھی کہ کہیں کوئی دوسرا رومر تو نہیں آگیا وہ رومر سے بہت ایریٹیٹ ہو چکی تھی اس کے باقے تھی تھائنگ گوڑ اب کوئی رومر نہیں آیا وہ اتبول کے موبائل رکھتی ہے اور پھر پریکٹس سٹارٹ کر دیتی ہے وہ تقریبہ پانچ گھنٹے تک پریکٹس کرتی رہتی ہے بینہ کچھ کھائے پیئے نون سٹوک بریک لیے پانچ گھنٹے تک وہ ریہرسر ہی کرتی رہتی ہے اپنے گلے کو مزید اچھا بنانے کی کوشش کرتی ہے اپنے گانوں کو مزید اچھا سنگھ کرنے کی کوشش کرتی ہے پانچ گھنٹے پریکٹس کے بعد اسے کافی بھوک بھی لگنے لگتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ چلو باہر جاتے ہوں کچھ کھاتے ہوں اتنے میں لائٹ چلی جاتے ہیں بلکل اندھیر ہو جاتے ہیں اور بریکہ کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے وہ ایک دم گھپ رہا جاتی گھر میں اندھیرہ کیسے ہو گیا وہ توراً اپنے موبائل کی فلیش لائٹ ہون کرتی ہے اپنے روم کو انلوک کرتی ہے اور پھر باہر نکل آتی کہ تھی ہلو کوئی ہے گھر پہ وہ میرس کو آواز لگاتی اپنی چھوڑی بہن کو بھی آواز لگاتی ہے پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا تب ہی وہ میرسوچ کی طرف جانے لگتی ہے اور پیچھے سے کچھ آواز آتی ہے بریکہ فلیش لائٹ پیچھے کرتی ہے تو ایک وائٹ کلر کا کپڑا پہنے اس کی بہنوں سے ڈرانے کے لئے آتی ہے جسے دیکھ کے بریکہ چلانے لگتی ہے وہ گھر سے پار کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور تب ہی وہ وہ کسی سے ٹکرا جاتی ہے گرنے والی تھی پر کوئی اسے دھام لیتا ہے اور اسی ٹائم لائٹ آ جاتی ہے بریکہ دیکھتی ہے یہ تو ایک لڑکی ہے جو بہت خوبصورہ تھی بریکہ تو بس اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے تب ہی وہ لڑکی بہتی ہے کہ میم آئیو اکی اور اسے اوپر کرتی ہے بریکہ بہتی یا ام فائن تم تم کون ہو تو بریکہ بہتی ہیلو میم میں ہوں آپ کی نیو بوڈی گارڈ نیہا بریکہ بہتی بوڈی گارڈ تم میں تو کوئی ایکٹر ہونا چاہیے نیہا بہتی اسکیوز می میم آپ نے کچھ بولا تو بہتی نو نو میں نے کچھ نہیں بولا تم زیادہ جلدی نہیں آگی تم تو شام میں آنے والی تھی تو نیہا ایسے اوپر کی طرف دیکھتی اور پھر بریکہ بھی دیکھتی کہ آرڈی شام ہو گئی کہتی آہ سوری میں نے ٹائم نہیں دیکھا چھلو آو اندر اور پھر بریکہ اسے اندر لے کے آ جاتی تب ہی نیہا دیکھتی ہے کہ بریکہ کی جو بہن ہے وہ ابھی بھی وہی وائٹ کا لگی چادل ہے بیٹھ ہوگا گھڑ رانے کے لیے بریکہ کو آ رہی ہے پر بریکہ اس کے ذر پر یوں ہاتھ رکھ کیوں سے پیچھے دکیل دی بس بس اب نہیں ڈرنے والی تمہارے شنو ٹنکی سے جاؤ چپ 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 اب اپنے روم میں پڑھائی کرو وانا پیٹ ہوگی تو اس کی بہر بریکہ دی تھی سہارا موڈ خراب کر دیا جاریوں میں وہ کہنے کو بارہ سال کی تھی پر بہت شیطان تھی وہ وہاں سے چلی جاتی اور پھر بریکہ نیا کو دیکھتی ہے کہ تھی تم تمہیں دیکھ کے لگتا نہیں ہے تم بوڑی گار ہوگی تم تو بہت نفیس لگتی ہو سوف لگتی ہو مجھے نہیں لگتا تم مجھے پروٹیک کر پاؤگی اس لئے سوری پر مت میں ہائر نہیں کر رہی جس پہ نیا کھڑی ہوتی ہے کہتی تو ٹھیک ہے آپ ایک چھوٹا سا ٹیس لے لیں میرا پرکہ باتی ٹیسٹ کیسا ٹیسٹ تو وہ کہتی آپ اپنے کسی ہٹے گھٹے پوٹیکارٹ کے ساتھ میری فائٹ کرا کے دیکھ لیں پرکہ گتی تمہارے لئے تو میں ہی کافی ہوں چلو میرے سے فائٹ کرو نیا ہوتی میں آپ کو ہٹ نہیں کرنا چاہتی پرکہ باتی وہ اپنے سلیوز یوں اوپر کرتی اور ہاتھ یوں کر لیتی فائٹ کے لئے نیا بالکل تیار تھی پرکہ باتی کیا دور سے ہی پنچ کرو گی مجھے قریب آؤ مانو مجھے نیا باتی میں ہم سوری پر میں آپ کو ہٹ نہیں کر سکتی آپ کو چوٹ لگ جائے گی اور پھر مجھے جوپ نہیں ملے گی پرکہ باتی دونٹ فری آخر تم نے مجھے ہرا دیا تو تمہارے جوپ پکی نیا باتی آئیو شور برکہ باتی یس ہم ہنڈرڈ پرسن شور نیا تھوڑا سا مسکر رہا تھی فائن اڈوانس میں سوری بھو رہی ہوں میں اتنا بھل گئے نیا برکہ کے قریب آتی اور فائٹ کرنے لگ دیا اور وہ ایک ہی جھٹکے میں برکہ کو پٹک دیتی اور برکہ کے اوپر بیٹس آتی اس کے موہ کے قریب یوں ہاتھ لے کے آتی گھوسا مانے کے لئے پر برکہ تو آنکھیں ہی بند کر لیتی گھوڑا ہٹ کے مارے ڈڑ کے مارے نیا ہلکس سمائل کرتی اور اٹھ جہاتے ہیں کہتے میں ہم تو جو بھکی سمجھوں برکہ باتی نہیں کوئی جوب نہیں ملے گی تمہیں تمہاری احمد کیسے مجھے نیچے پٹکنے کی آہاں مجھے درد ہو رہا ہے اڑھا ہو تو سہی مجھے تو نیا برکہ کو اٹھا آتی ہے کہتے سوری مہم پر میں نے تو پہلے ہی بولا تھا کہ آپ کو چوڑ لگ جائے گی ہاں جس کی سیفٹی کے لیے آتے ہیں سیفٹی فرسٹ اور تم اُلڈا مجھے ہی پٹک دیا تمہیں نہیں تمہیں کوئی جوب نہیں ملے گی نیا باتی اوکے مہم میں جا رہا ہوں نیا جانے لگتے ہیں برکہ زورا سسے گتے ہیں ارے ریلیکس ہم کیڈنگ میں مزاق کری تھی تم کہاں جا رہا ہوں تمہارے جوب پکی ہے چلے اب تھوڑے کونٹریک کی بات کر لی جائیں جس پہ نیا باتی جی مہم اور اتنا مول کے منظریں نیچے چڑھا گیا ہاتھ پیچھے باندھ کے بوڈی گارڈ کی طرح کھڑی ہو جا دیا برکہ بہتی ہے تم ہمیشہ سے اتنی کھڑوس ہوئے میرے سامنے بنیو ریلیکس چل بیٹھو یہاں پہ تو برکہ اسے اپنے ہی پاس بٹھا لیتی ہے نیا برکہ کو دیکھتی ہے وہ تھوڑے حیران ہوتی ہے نیا نے آج سے پہلے بہت سے لوگوں کے لیے کام کیا تھا ایزا بوڈی گارڈ پر کوئی بھی اس کے ساتھ اتنا سویٹ نہیں تھا تو نیا وہ کافی اچھا لگتا ہے کہ واو یار اتنی جانی مانی سنگر مجھے لگا کھڑوس ہوگی پر یہ تو بہت سوفٹ ہے برکہ بہت آرام سے بات کرتی ہے اور فیوائی پر اپنے منیجر کو بھی کال کر کے بلا لیتی ہے اور منیجر کو کاہر میں کچھ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ سمجھ آگے نا کیا کرنا اتنا بول کے چلی جاتی ہے پر وہ جب سٹیرز پر چڑھ رہی تھی تو پیچھے پلٹ کے نیا کو دیکھتی ہے نیا منیجر سے بات کر رہی تھی اور بوڈی گارڈ کی طرح یوں جیسے بہت کا سینہ تھان کے کھڑے ہوتے نا ویسے کھڑے ہوتی ہے برکہ اسے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھتی ہے کہ تھی واو لگتا ہے یہ غلط فیلڈ میں آگئی برکہ تو تو ایسے فیٹ چڑھ جائے گا مجھ پہ نہیں نہیں کچھ نہیں کہا سکتی صبح کا ویٹ کرنا ہوگا صبح ہی کچھ کھا پاؤں گے ایسی بھلکہ وہ لیٹ جا دیا رات ہو رہی تھی برکہ کو بہت نیند آ رہی تھی برکہ کو بہت نیند آ رہی تھی برکہ اسے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی گئی آہ نیند اچھے سے آ جانا تاکہ سو جاؤں بھوکے بیٹھ زویا بھی نہیں جاتا مجھ سے تو بیٹھ بھی آواز نہیں کر رہا گھر 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 کیا کروں ہلکا سو کچھ کھا لے تو اتنا سوچ کے برکہ کچھن میں جا دیا وہ جیسے فریج کھول دیا وہاں سے آئس کریم پڑی مل دیا برکہ درند آئس کریم اٹھاتی ہے لیکن پھر واپس رکھ دیتی ہے اور پھر اس کا منلل چاہنے لگتا ہے کہ چلو ایک سپون لے لے تو ایک سپون سے کچھ نہیں ہوگا پھر نکالتے ہیں کہتی نہیں نہیں کل ریکورڈنگ کے لیے جانا ہے گلہ خراب ہو جائے گا نہیں میں یہ نہیں کھا سکتی پھر رکھ دیتی ہے تب ہی پیچھے سے نیاب ہوتی ہے میم ایک سپون سے کچھ نہیں ہوگا برکہ بھوکتی ہاں تم تو بھوکتی میں یہی رونگی نا آپ کی سیکیورٹی کے لیے برکہ بھوکتی ہاں وہ نہیں مجھے یہ نہیں کھانا تم نے کھانا ہے نیا کے ہاتھ میں دے دیتی ہے نیا مسکراتی ہے اور اسے کٹوری میں ڈالتی ہے زیادہ نہیں بس دو سپون اور برکہ کے پاس لے آتی ہے کہ دیمہم دو سپون سے کچھ نہیں ہوگا برکہ بھوکتی بہت کچھ ہوگا ایک تو میں موٹی ہو جاؤں گی اور دوسرا کل مجھے ریکورڈنگ کے لیے جانا ہے ایک سپون بھی لے لیا تو کل ریکورڈنگ ہی نہیں کر پاؤں گی یہ سنگر لائف کتنی ٹف ہے کچھ میں کبھی سنگر بنتی ہی نہیں اتبول کے بیٹھ جاتی ہے جس پہ نیا ہوتی آپ نے سچ میں نہیں کھانا میں کھال ہوں برکہ ہوتی ہاں تم کھال ہو تو نیا یوں سپون لیتی ہے اور پھر اپنے موکے پاس لے کے جانے لگتے برکہ اسے دیکھنے لگ جاتی ہے اس کا من لل جانے لگتے اس کا من تو کر رہا تک وہ ہی نیا کے ہاتھ سے چینے اور کھالے نیا مسکراتی ہے اور وہ آسکرم والا باول ادھر ہی رکھ دیتی ہے چھوٹی سکرٹوری تھی ادھر رکھ دیتی ہے اور کہتے ہیں میں سونے جا رہی ہوں اتبول کے وہاں سے چلی جایا تھی اب برکہ اسکرٹوری کو دیکھتی ہے کہ تھی یار یہ تو رکھ کے جاؤ یا فینش کر کے جاؤ پلیز ادھر مت چھوڑو پر نیا وہاں سے چلی جا دیا برکہ باتی آہ کیا کروک ہو نہیں نہیں برکہ کھال سنگنگ کرنی ہے یا ریکوڈنگ کرنی ہے دھوڑا کچھا ہے جی اس کا من بھی لچانے لگتا اور آئس کریم جیسے چیز یار کون ہی جھوڑ سکتا ہے برکہ درند اٹھاتی ہے گھڑوڑی اور یم یم کر کے کھانے لگتی ہے نیہاں چھپکے سے دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں وہ اپنے روم میں جا کے لیٹ جاتی ہیں نیہاں کا کام سیکیورٹی کا تھا اسے صبح ہی جلدی جگنا تھا اسی لئے وہ سو جا دی ہیں اور یہاں برکہ اس کے مکانے کے باقے تھی شیٹ 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 موٹی ہو جاؤں گی موٹی ہو جاؤں گی کلہ خراب ہو جائے کب کیا کرو کافی پی لیتی اوپر جلدی سے کافی بناتی ہے کافی پیتی ہے اور پھر رات میں ہی سونگ لگاتی ہے انچا انچا اور فرکہ اٹھ کرنے لگتی ہے کیونکہ اسے سونا نہیں تھا وہاں بیچاری نیہا کی نیند خراب ہو رہی تھی نیا کو جلدی جگنا تھا اور سوئے گی تو جگے گی وہ اٹھتی اور باہر آتی کہ آدھی رات میں کون پارٹی کر رہا ہے وہ باہر آتی اور برکہ کو دیکھتی ہے برکہ میوسک لگا کے کھاڑیوں کر رہی تھی نیا باتی میم آپ کے سوپر ریکارڈنگ آئے تھی آپ کو سو جانا چاہئے برکہ باتی سب تمہاری گلتی ہے تم نے مجھے آسکنی مکلا دی موٹی ہو جاؤں گی میں آہاں مجھے برکہ آؤٹ کرنا پڑے گا پورے ایک گھنٹہ سب تمہاری گلتی ہے اور برکہ آؤٹ کرنے لگتی ہے نیا برکہ کو دیکھتی ہے کہ یار ہلتھ کونشس ہونا چاہیے پر اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھوکا ہی مر جائے انسان کیا مجھے کیا ان کی چوائز ہے نیا اتبول کے وہاں سے چلی جاتی ہے برکہ جو ہے وہ برکہ آؤٹ کرتی ہے پورا ایک گھنٹہ برکہ آؤٹ کرنے کے بعد فریش ہوتی ہے شاور لیتے اور سونے چلی جاتی ہے بگلے دن برکہ کو جلدی اٹھنا تھا کیونکہ اسے صبح صبح ہی سٹوڈی ہو جانا تھا پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی برکہ کے آس پاس پانچ الارم بجھ رہے تھے پر وہ ہر الارم بند کرے تھی وہاں سے منیجر جو ہے وہ کال کر دیتا ہے نیا کو نیا کو کہتا ہے کیا کری ہو تم جاؤ برکہ میں ان کو اٹھاؤ انہیں سٹوڈیو پہنچنا تھا میں کب سے پہنچ گیا وہ بھی تک آئی کیوں نہیں نیا برکہ کو اٹھانے جاتی ہے اور اس کے روم میں رکھے ہوئے الارمز کو دیکھتے کلوکس کو دیکھتے الارم بجھے ہی جا رہے تھے ہر سائی ٹیبل پہ دو دو الارم رکھے ہوئے تھے اور ایک تو الارم اس کے سر کے پاس بجھ رہا تھا پھر بھی برکہ نہیں اٹھ رہی تھی نیا برکہ بھاپرے باپ اتنے الارم نہیں اٹھا پا رہے تو میں کیسے اٹھاؤں گی نیا سمجھ ہاتھ ہے کہ برکہ کو نین سے اٹھانا بھائی تف کام ہے وہ کہتی برکہ میں مٹھی ہے ہمیں جانے ہی ریکارڈنگز کے لئے برکہ میں مٹھی ہے ہمیں سٹوڈیو جانے ہمیں لیٹ ہو رہے برکہ میں مٹھی ہے وہ بہت رائے کرتی ہے پھر برکہ نہیں اٹھ رہی تھی نیا اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور یادی برکہ میں پلیز اوپن یور آئیس برکہ میں مٹھی ہے اگر میں نے آپ کو نہیں اٹھا آنا تو آپ بھی مجھ بھائی بھڑ گئیں کیا اٹھئے بہت کوشش کرتی ہے پر نہیں اٹھتی تب برکہ کے بہن آ جاتی ہے جو سکول جانے کے لئے ریڈی ہو گئی تھی اور بھائی تھی ارے یار یہ الارم تو بند کرو میری ٹیٹ ہو چکی ہو یہ الارم کے بعد سن سن کے نحبت ہی سوری مہم پر آپ کی مہم وہ آپ کی سو سے اٹھنے رہی مجھے برکہ میں مہم کو اٹھانے انہیں چانے لیٹ ہو رہا ہے جس پہ کہتی ایسے نہیں اٹھے ہوگی رکو میں اٹھا آتی ہوں وہ اندر سے پانی کا گلاس بھر کے لائے تھے اور پانی کا گلاس سیدھا برکہ کے موں پہ ڈھڑم کر کے ڈال دیتی ہے برکہ کہتی فتاہل یار کیا پرابلم ہے سونے بھی نہیں دیتے چین سے تب ہی اس کی بہن بہتی ہے دیدی اٹھو آپ کو جانا ہے نا سٹوڈیو آپ کو یاد ہے آپ نے پورے پانچ گھنٹے پریکٹس کی ہے اور ابھی سو رہے ہو ساری محنت پر پانی گرا ہوگی کیا برکہ بھتی پانی تو تو نے گرا دیا چھٹکی میرے اوپر کیا گھڑتیا یار ابھی تو سو ہی تھی میں تب ہی نہیں مہم آپ کے منیجر کی کول ہے یا وہ سٹوڈیو میں ویٹ کر رہا ہے ہمیں جانا ہوگا ہمارے پاس ٹائم نہیں برکہ بھتی لیٹ ہو گیا لیٹ ہو گیا لیٹ ہو گیا وہ پاگلوں کی طرح اٹھتیا اور گبر میں ہاتھ پیر ماننے لگتی ہے تب ہی ناکو بھتی نیا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیا پلیز تم میرے لئے کوئی اچھا سا ڈریس نکال دو گی پلیز 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 نیا بھتی میں کیسے یہ میرا کام تھوڑی ہے برکہ بھتی تمہیں ایکسٹرہ چارج کر دیں گی پلیز ہی ریکویسٹ ہی میرے پاس بھتی نیا نے اپنی لائف میں پہلی بار اتنے ایکسپینسی اور اچھے چھے کپڑے دیکھے تھے وہ ان کپڑوں کو ٹچ کرنے لگتی اور تب ہی وہاں پہ برکہ کی میڈ آج آتی اور یہ وہی میڈ تھی جو اس کے کپڑے سارے ہینڈل کرتی تھی وہ گیتے ہی لو چور گئیں کہ کیا کری ہو میم نہیں ہے تو فائدہ اٹھا رہی ہے ان کے کپڑے چور رہی ہو تو وہ تھی مجھے آپ کی برکہ میم نہیں بول ہے پر وہ نیا کو پکڑ لیتے گیتی نہیں وہ تمہیں بولین سکتی وہ یہ کام صرف مجھے بولتی ہے مجھے پتہ ہے تمہاری نیت خراب ہو گئی انہیں اتنے اچھے اچھے اتنے مہنگے مہنگے کپڑے دیکھیں وہ نیا کو سنانے لگتی ہے نیا بہتی ہے مانگویل لینگوش میں ان کی بوڈی گارڈ ہوں ٹھیک ہے مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتی نیا بھی کافی گسے والی تھی بوڈی گارڈز کو تو پہرہ ویسی ہر دو منٹ میں ہائی رہتا ہے اور نیا کے ساتھ بھی یہی پروبلم تھی اس کا پہرہ ہائی ہو جاتا ہے اور وہ اس میٹ کو گھرنے لگتی اس کے قریب جانے لگتی تب بھی برکہ آتی گیتی نیا کیا کر رہی ہو یار تمہیں کپڑے نہیں نکالی تو نیا اس میٹ کو کہتی سن لیا اور ویسے بھی یہ میرا کام نہیں تھا تمہارا کام ہے نا تو تم ہی کرو اتتہ بول گئے نیا گزرے میں باہر چلی جاتی ہے میٹ جو ہے وہ برکہ کے لئے اس کا اچھی ازا ڈریس نکال دیا میچنگ شوز جوڑی سب کچھ نکال دیا اور پھر کہتی ہے سوری برکہ میں مجھے لگا کہ وہ بھی نا پرمیشن آپ کی چیزوں کو چھوڑی ہے تو میں نے اسے بہت ڈان دیا برکہ باتی کیا تیار تم بھی کیا ہی گردی ہو اور پھر برکہ جلدی سے کپڑے پہن دیا ریڈی ہوتی ہے اور جیسے اپنے روم سے باہر نکال دیا تو وہ دیکھتی ہے نیہا ادھر ہی ہے برکہ باتی چلو نیہا ہمیں لیٹ ہو رہا ہے تو نیہا برکہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے برکہ جو ہے وہ نیچے جاتے ہوئے اورڈر دیتی ہے میرے کہ آج یہ بنا دینا اور میری بہن کو توجہ پک کر لینا لنچ میں یہ بنانا اور اسے یہ چیز بلکل مت کھا دینا آئس کریم ٹچ بھی مت کرنے دینا اس کے طبعے جلدی خراب ہو جاتی ہے تو مطلب اسے لیٹ ہو رہا تھا پر بھی بھی اپنی بہن کے لیے سارے انسٹرکشنز دینے کے بعد ہی وہ گھر سے نکلتی ہے آج گاڑی کا دروازہ نیہا کھولتی ہے اور نیہا آگے ڈرائیور کے ساتھ جا کے پیٹ جاتی ہے تھوڑی دیر میں یہ لوگ سٹوڈیا پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ منیجر ویٹ کر رہا تھا منیجر برکہ کہتا ہے میں ہم آپ اتنا لیٹ ہو گئے پروڈیوسر چلا رہا ہے گصہ کر رہا ہے ساری ڈرائیور مجھے سننے کو میری ہے برکہ بہتی تمہیں شاہد اسی لیے ہی پیسے ملتے ہیں برکہ سب سے بہت اچھے سے بات کرتی تھی اب اس کا قرآن کیا ہے یہ ہمیں آگے ہی جا کے پتہ چلے گا برکہ پروڈیوسر سے ملتی ہے اور برکہ کی نیچر بہت اچھی تھی وہ پھر ایک سمائل سے معافی مانگ لیتی ہے سمائل سے سب اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور وہ پروڈیوسر بھی کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ پروڈیوسر جو ہے وہ اس سے کچھ باتیں باتیں کرتا ہے اور پھر ریکوڈنگ سٹارٹ کر دیتا ہے ریکوڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے سارے چیزیں اور برکہ آتی ہے یہ تھی تمہیں ڈیک فش کر لیا یہاں بہت ہی نہیں میری ڈیوٹی تھی تو آپ کو کلہ چھوڑ کے کیسے جاتی برکہ بہت ہی ایک بج گئی ہے تمہیں ابھی تک کچھ نہیں کہا نہیں بہت ہی کھانا تو میم آپ نے بھی نہیں کھایا برکہ بہت ہی میرے تو یہ ہی ہوتا ہے چلو کچھ کھاتے ہیں پہلے اور اس کے بعد یہ لوگ اچھے سے ریسرنٹ میں چلے جاتے ہیں برکہ کی ایک عادت تھی پہلے تو وہ کھانا نہیں کھاتی اور جب وہ کھاتی تھی تو وہ فل محول کے ساتھ کھاتی تھی وہ ایک اچھے سے ریسرنٹ میں چاہتی ہے وہاں پہ بیٹر کو ایکسٹر ٹک دیتی اور اپنا فیوریس سونگ پلے کرتی ہے کیونکہ اس کے عادت تھی جب بھی کھاؤ محول بنا کے کھاؤ پھر ریلیکس ہو کے کھاؤ اور وہ کھانا بھی ڈائیٹ والا ہی لیتی ہے وہ نیہا کو باتی ہے اگر تم نے کھاؤ گئی تو پھر میرے اوپر رومرز بنیں گے کہ کیسی بوڑی گارڈ کوئی کھانا نہیں کھلا پا رہی کیسی سنگر کہاں کی سنگر یہ وہ تو تم جو بھی کھاؤ گئی اس کا بل میری طرف جائے گا یہ بھی کونٹریکٹ میں تھا کیا تم نے نہیں پڑھا تو نیہا باتی نہیں برکہ باتی اب اچھے سے اوڈر کرو جو بھی کھانا تو برکہ یہ بات سنکے نیہا بھی اوڈر کر دیتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نیہا مزے سے کھانا کھا تھی پھر وہ برکہ کو دیکھتی ہے نیہا نے اپنا فیوریٹ فوڈ بنگوایا تھا جو بھی اسے پسند تھا وہ فاس فوڈ کھا رہی تھی اور برکہ اسے دیکھ رہی تھی اس کا من للچا رہا تھا نیہا ہلکا سا مسکرہ رہا تھی اور کہتی آپ کے لئے اوڈر کرو برکہ کھتی نہیں مجھے یہ سیلیڈی کھانا پڑے گا تو وہ سیلیڈی اپنا کھا رہی تھی اور اس کے بعد کھانے کے بعد اسے کھول آ جاتی ہے تو وہ کھانے کے بعد اٹھتے ہیں ہینڈ وش کرتے ہیں اور کھول پہ بات کرتے ہیں وہ واپس ٹیبل پہ آکے بیانا جاتے ہیں وہ کھول پہ بات کر رہی تھی تو آس پاس کے لوگ اسے دیکھ رہے تھے چھپ کے چھپ کے ویڈیوز بنا رہے تھے اور یہ کام بھی نیہا کا تھا کہ کوئی اس کی پرائیوٹ ٹائم اس کی پکس یا ویڈیوز نہ لے تو برکہ نیہا کو کہتے ہیں میڈم اب کھانا ہوگے تو اپنی ڈیوٹی نہیں بھائی ہے جاؤ دیکھو لوگ میری پکس لے رہے ہیں منہ کرو انہیں تو نیہا باتی اوکے نیہا اٹھتی ہے اور پھر لوگوں کو منہ کرنے لگتے ہیں پر تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہ بہت بھیڑ جمعی ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو لوگ کھانا کھا رہے تھے وہ سارے کسٹمرز جو ہیں وہ اپنے ریلیٹیوز کو سب کو پوسٹ ڈال دیتے ہیں بھلا دیتے ہیں کہ برکہ سنگر یہاں پہ تو سب آ جاتے ہیں اب بھیڑ پڑھنے لگتی ہیں نیہا کھیلی تھی ریسٹران میں سب کو ہینل کرنے والی اور اس سے ہیٹل نہیں ہونا تھا نیہا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی بھیڑ جمع ہو گئے تھی انفیکٹ باہر میڈیا بھی آ چکا تھا ریسٹران والے پریشان ہو چکے تھے سارے ویٹرز بھی ہیلپ کر رہے تھے کہ کسی طرح برکہ کو وہاں سے نکالے پر ایمپوسیبل جاتا اب برکہ نے یہاں پہ چلار دی مجھے کسی نہیں طرح یہاں سے نکالو میرا دم گھٹ رہا ہے کیونکہ بہت بھیڑ جمع ہو گئی تھی نیہا کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ ویٹر سے بات کرتی اور ویٹر بہتا ہے کہ کچن سے ہوتے ہوئے وہ باہر کا ایک راستہ جاتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا وہاں سے لے کے نکال جاؤ میں انہیں ایسے ہی کرتی ہے وہ لوگوں کی بھیڑ میں دھکا دیتے ہوئے برکہ کو جیسے ایسے لوگوں سے بچاتے ہوئے وہاں سے نکال جاتی ہے اور یہ لوگوں کچھن میں پہنچ جاتے ہیں وہاں برکہ باتھی مجھے مجھے کچھ ہو رہا ہے آئی نیڈ وارٹر نیا باتھی ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا برکہ باتھی نو آئی وارٹر رائٹ نو تو انہیں ہاں دورن وارٹر لاتی ہے اور برکہ کو پانی پلانے لگتی ہے برکہ کی ساز پھولنے لگتی ہے برکہ سے چلانے جا رہا تھا تو نیا اسے اپنی پیٹ پر اٹھا کے کچن سے جو اگزٹ کا دروازہ تھا وہاں سے ہوتے ہوئے باہر نکل جاتی اب باہر بھی کافی میڈیا تھا کسی کے ان پر نظر پڑے اس سے پہلے ہی نیا جو ہے برکہ کو نیچے اتار دی ہے اور اسے اپنی کیپ پہنا دی ہے اپنی جیکٹ جو اس نے پہنے ہوتی وہ اسے پہنا دی ہے اس کو کور کرنے ہی لگتی ہے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ پائیں اور فی وہ برکہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بھیر میں سے ہی گزر جاتے ہیں اور گھاڑی میں پہت جاتے ہیں لیکن یہاں پہ لوگ ایک ٹیکسی لیتے ہیں ہم برکہ کی گاڑی میں نہیں جاتے کیونکہ اس کی گاڑی بھی سب ہی پہچان دیتے ہیں لوگ ایک ٹیکسی لیتے ہیں اور ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں برکہ وہ کیب وہ جیکٹ سب ریموف کر دیتے ہیں وہ گہری گہری سانس لینے لگتے ہیں اسے نا سفوکیشن سے ہو رہی تھی اور وہ کہتی پلیز یہ ونڈو کھولو مجھے کچھ ہو رہا ہے نیا باتی میم پلیز کو پہچان لے گا پر برکہ باتی میرا تم گھڑ جائے گا میں مر جاؤں گی کھولو اسے برکہ کی یہ حالت دیکھ کے تو نیا پوری کی پوری ونڈو ہوئی کھول دیتی ہے برکہ باہر کی طرف مو نکالتی ہے اور گہری سانس لینے لگتی ہے نیا گھبرا جاتی ہے اسے تو لگا تھا کہ پہلا دین ہی اس کا آخری دنوں کا اس کی اس جوب پہ کیونکہ وہ برکہ کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی تھی جیسے تیسے یہ لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں گھر جانے کے بعد برکہ ان سووے پہ جا کے جیسے لیتی ہے تو اس کی میٹ سمجھ جاتے ہیں کہ برکہ کو اس ٹرم کیا چاہیے وہ تورن تھی جاتی ہے اور فریج جوس نکال کے لے آتی ہے برکہ کو دیتی ہے برکہ بڑھاتے ہوئے جلدی سے کپاتے ہاتھوں کی ساتھ وہ گلاس کو پکڑ دیا اور جلدی سے پینے لگ جاتی ہے اور یہاں پہ نیا دیکھ رہی تھی اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنا کیوں پریشان ہو رہی اتنا کیوں گھبرا رہی ہیں پہلی بار دھوڑی اس طرح بھیڑ میں فسی ہوں گی یہ تو اہی دن ان کا کام ہوگا اور اتنے میں وہ میٹ جو ہے برکہ کو دیکھتی ہے اور اس کے حالت دیکھیں وہ تورن منیچر کو کول کر دیتی ہے منیچر رہا تھا اور وہ ڈاٹنے لگ جاتا ہے نیا کو کہ تم کیا کرتی ہو تمہیں اس کا کیا رکھنا تھا اس طرح کیا رکھو گی تمہا تمہیں ابھی اور اسی وقت میں جھوپ سے نکالتا ہوں کیونکہ برکہ گیالت بہت خراب ہو چکی تھی نیا کی تھی پر ایک پر میری بات تو اس نے پر وہ نہیں سنتا اور وہ کہتا ہے تم جاؤ یہاں سے نیا بہتی پر کنٹریکٹ بہتی ہے بھار میں یا کہا کنٹریکٹ تم اپ ہی کے ابھی یہاں سے جاؤں تمہیں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا وہ زہارہ غصہ نیا پر نکال دیتا ہے اور نیا کو بہت غصہ تھا اس کے کوئی گلتی بھی نہیں تھی اس نے ہی تو برکوں کو وہاں سے نکال لیا تھا پر بھی بھی سب اس پر کیوں بھڑک رہے تھے اور برکہ اس کی طبیت اتنی خراب کیوں ہوں گئی تھی یہ تو نورمل ہے نا ایک زنگر کے لیے اس طرح بھیڑ میں فز جہاں نا اس کے فینس جہاں اسے دیکھیں گے وہ تو سٹوک کریں گے پیچھے آئیں گے بھیڑ لگائیں گے تو اس میں اتنا ہائپر ہونے والی کیا بات نیا کو کچھ سمجھ نہیں آرہتا بہل نیا کا مر بہت غراب ہو چکا تھا کیونکہ اس کی جو پہلی دن چین گئی تھی وہ روم میں جاہا تھی اپنا سمان جو سہارا وہ یہاں لائی تھی وہ پیک کرتی ہے اور بینا کچھ بولے وہاں سے چلی جاہا تھی ہے اور یہاں پہ برکہ وہ منیجر کو دیکھتی ہے وہ بھی منیجر کو کچھ بھی نہیں بولتی کیونکہ اس کی تھوڑی سی طبیعت ڈاہم تھی وہ کچھ بھی بولنا نہیں چاہتی تھی تھوڑی دیر کے بعد برکہ کی طبیعت میں تھوڑا سا صدارات ہے اور وہ سوچتی ہے کہ یہ کیا کیا اس کی تو کوئی گلتی بھی نہیں تھی اور اسے کیوں ڈنگالا وہ منیجر سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میری وہی بوڑی گارڈ واپس جائی ہے جاؤ اور اسے لے کے آؤ منیجر بتا ہے تم یہ جان بچ کے کرتی ہو میری انسٹ کروانے کے لئے میں نے اسے نکالیا اور میں واپس اسے لینے نہیں جاؤں گا برکہ بوتی ہے کہ تمہارا کام وہ ہے جو میں بولوں وہ کرنا اب جاؤ اور اسے لے کے آؤ وہ ہوتا ہے وہ کل کیا ہے لڑکی مجھ سے زیادہ امپورٹن ہوگی میں کتنے سالوں سے تمہاری کام کروں میرے لئے شرمنگی کی بات ہے کہ میں نے اسے فائر کر اور میں اسے واپس لینے جاؤں برکہ بوتی تو تم نے اسے فائر کیوں کیا تم نے پتہ بھی آج اس نے میری جان بچے اگر وہ نہیں ہوتی تو شاید میں یہاں سے اسلامت گھر نہ پہنچ پاتی وہیں فزی رہ جاتی اب جاؤ اور اسے واپس لے کے آؤ یہاں پہ منیجر کو بہت غصہ آتا ہے برکہ پہ اور وہ برکہ کوئی غصے تھے دیکھتا پر کچھ نہیں بولتا وہاں سے چلا جاتا ہے برکہ روم میں جا کے لیر جاتی ہے برکہ کی بہن اس کے پاس آتی ہے وہ گھر آ چکی تھی سکول سے اور وہ آتے ہوئے برکہ کو حق کر دی بس کرو نا آپ یہ سنگنگ چھوڑ دو سب کو چھوڑ دو ہمیں یہ فیم نہیں چاہیے جو آپ کی جان لے سکتا ہے آپ کو پتہ ہے نا ڈاکٹر نے آپ کو کیا بولا ہے جس پہ برکہ بہتی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں تم زیادہ پریشان موتا ہوں ہاں میں ٹھیک ہوں جس پس کے محل موتی نہیں آپ ٹھیک نہیں ہوں آپ کو پتہ آپ سے بیٹ پیل پرداش نہیں ہوتی ہے تو کیوں اس فیلڈ میں وہ چھوڑ دونا کچھ اور کام کر لینا جس پہ برکہ بہتی نہیں سنگر بننا میرا سپنا تھا میں نے بہت قربانیاں دیا سنگر بننے کے لیے اتیہ آسانی سے تو اپنے سپنا نہیں چھوڑوں گی جس پہ اس کی بہن کچھ بولتی ہے پر برکہ اس کو کہتے چھوٹی ہو چھوٹی رو پڑھو جیسی بات مت کرو سمجھی الٹا اس پہ ہی چھلا دیتی ہے وہاں دوسری طرف نیا اپنے گھر میں ہوتی ہے اور یہاں میں نیا کا گھر دکھایا جاتا ہے جو اتنا اچھا نہیں تھا مطلب نیا بہت میڈل فیملی سے بلونگ کرتی کچھ زیادہ ہی میڈل فیملی سے بلونگ کرتی رہی اس کا گھر بہت ہی چھوٹا سا تھا اور ایک محلے میں تھا محلے میں گھر کیسے ہوتا ہے آپ لوگوں پتا ہے بتانے کی جو تو ہے نہیں چھوٹی چھوٹی سے گھر ہوتا ہے تب بھی وہاں پہ برکہ کا منیجر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے وہ وہاں کی جگہ کو دیکھتا ہے کہتا ہے تو یہاں سے بھی لوگ کرتی ہے اب وہ سیدھا نیا آکے گھر چلا جاتا ہے بیل دیتا ہے نہیں دروازہ کھولتے ہوگی تھی اب آپ کیا کرنے آئے کوئی ٹریک کی بات کرنے آیا ٹھیک ہے کوئی ٹریک تو ویسے بھی آپ کے پاس آنا فار دیجئے مجھے کچھ بات نہیں کرنی تب بھی وہ کہتا ہے کہ میں اندر آ سکتا ہوں دروازہ کھولا چھوڑ دیتی اور اندر چلی جاتی ہے نہیں اپنے کپڑے آئرن کر رہی تھی اور تب ہی وہ کہتا ہے کہ اپنے کپڑے پیک کر لو تم واپس جا رہی ہو برکہ نہیں چاہتی کہ تم نوکری چھوڑو جس پہ کہتی پر آپ نے مجھے فائر کیا تھا تو بہتا ہے پر تمہاری بہت س برکہ ہے میں نہیں یہ بات مطبولو میرے کہنے سے تمہیں فائر نہیں ہوتی چلو واپس برکہ تمہیں واپس پانا چاہتی ہے جوب پہ واپس پانا چاہتی ہے نیہا بہتی مطلب من کرے تو کونٹریکٹ رکھو من کرے تو کونٹریکٹ فار دو من کرے تو جوب دے دو من کرے تو جوب سے فینک دو میں پاغل ہوں کیا میں ایسے لوگوں ایک ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی جن کے لئے کونٹریکٹ کی بھی کوئی معنی نہیں ہوتی مجھے اب کام نہیں کرنا اور وہ منیجر کو وہاں سے جانے کا بول دیتی ہے پر منیجر نہیں جا رہا تھا جس پہ نیہا بہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو میں ہی چلی جاتی ہے وہ اپنا گھر کھلا چھوڑ کے وہاں سے باہر چلی جاتی ہے اب منیجر کو بہت کساہت اس کے ایک بار پھر سے انسلٹ ہو چکی تھی وہ واپس برکہ کے پاس آتا ہے برکہ کو ساری بات بتاہتا ہے وہ بہت روڈ قسم کی لڑکی ہے وہ تمہاری بوڈی گارڈ بننے کو ڈیزار بھی نہیں کرتی میں تمہارے لئے کوئی اور اچھی سی فیمیل بوڈی گارڈ ڈھون کیا ہوں گا پر مجھے وہی جائے وہ بولتا ہے نہیں وہ نہیں آئے گی برکہ باتی تمہیں ٹرائی نہیں کیا ہوگا تو بتا ہے میں نے ٹرائی کیا وہ نہیں آنا چاہتے اب کیا پاؤں پکڑ کے اسے معافی مانگ کے اسے یہاں پہ لے کیا ہوں برکہ باتی میں خود اس سے ملنے کے لے جاؤں گی راہ برکہ بھولو گاڑی نکالے جس پہ برکہ کا منیجر بھولتا ہے بھاگل ہو گئی تمہیں پتہ بھی وہ کہاں رہتی تمہار نہیں جا سکتی برکہ باتی میں وہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے وہ واپس جائے اس گھر میں تو بولتا ہے پر تمہیں وہ واپس کیوں چاہیے برکہ باتی مجھے وہ چاہیے اور ہر حال میں چاہیے اور مجھے جو چاہیے ہوتا ہے وہ میں حاصل کرتی ہوں کہ تم اچھے سے جان دے ہو تب ہی ڈرائیور جو ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے مہم آپ نے بلایا برکہ باتی ہاں گاڑی نکالو ہمیں آرہی ہوں ہمیں کہیں جان ہے وہ جاگے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے تب ہی منیجر آتا ہے کہتا ہے میں بھی ہوں گا تمہیں اکیلے نہیں جانے دے سکتا برکہ باتی نہیں تم آؤ گئے تو تمہیں دیکھتے ہوئے وہ آئی گی نہیں بس ڈرائیور کو ایڈریس بتا دوں سمجھا دوں اسے تو ایڈریس بتا دے تھے ڈرائیور کو اور پھر ڈرائیور گاڑی چلا آتا ہے تھوڑی دیر کے ڈرائیور کے بعد یہ لوگ نیہا کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں اب برکہ جو ہے وہ کیپ لگاتی ہے اور یہ کیپ وہی تھی جو نیہا نے اسے پہنائی تھی مطلب یہ نیہا کی ہی کیپ تھی جو بھی تک اس نے پہن رہی تھی وہ کیپ لگانے کے بعد سیدھر نیہا کے گھر کے باہر آ جاتی ہے دیکھتے ہیں دروازہ کھل ہے تو وہ اندر چلی جاتی ہے وہاں نیہا جیبہ اپنی کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ ہلو کون ہو اس طرح میرے گھر میں کیوں آگئے ہیں ہاں پتہ بھی میں کون ہوں ایک بوڈی گارڈ ہوں ابھی تمہیں ہرام مو توڑ دوں گی وہ برکہ کے پاس آنے لگتے ہیں کیونکہ برکہ کچھ بول نہیں رہی تھی وہ نیہا کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے وہ جیسے ہی ہوں گھوسا مانے لگتے ہیں جس پہ نیہا بھوتی ہے پر مجھے تو نکال دیا گیا ہے نا برکہ بھوتی تمہاری بوس میں ہوں میرا منیجر نہیں میں نے تمہیں فائر کیا نہیں نا مطلب تم ابھی بھی میرے انڈر کام کر رہی ہو تو اپنا سمان پیک کرو اور چلو میرے ساتھ نیہا بھوتی مجھے نہیں آنا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا جن کے لئے کونٹریک کی بھی کوئی قیمت نہیں کوئی ویلیو نہیں جس پہ بھوتی میرا جو کام ہے اس نے سب کچھ کونٹریک کی ہوتا ہے میں کونٹریک کی باری سپیک کر دیوں اور کونٹریک کے مطابق تین مند تک نہ میں تمہیں جوب سے نکال سکتی ہو نہ تم جوب سے ریزائن کر سکتی ہو اب چلو میرے ساتھ نیہا بھوتی نہیں آپ نے مجھے فائر کیا میں نہیں آوں گی بھوتی میں نے کوئی فائر نہیں کیا کیا میں نے تمہیں بولا کہ میں تمہیں جوز سے نکالتی ہوں نیہا چھپ ہو جاتی ہے نیہا بھوتی مجھے کام نہیں کرنا آپ کے اندر آپ کے پاس کام نہیں کرنا بھوتی تو ٹھیک ہے کونٹریک کے مطابق اگر تم اپنی مرضی سے جوب چھوڑنا چاہو تو تم مجھے ایک کروڑ دو گی نیہا بھوتی ایک کروڑ میں کہاں سے دوں گی اور میں نے تو کونٹریک میں سب نہیں پڑا بھوتی تمہاری گلتی ہے تمہیں پڑھ لینا چاہیے اب سمان پیک کرو اور گاڑی میں آؤ میں ویٹ کر رہی ہوں بھرکہ اتنا بول کے فل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتی ہے نیہا زور سے چلاتی کہتے آؤ کن لوگ ہمیں فز گئی میں اور نیہا جو ہے وہ اپنا سمان پیک کر کے اسی موں کے ساتھ اپنا سمان گاڑی میں جا کے رکھتی ہے اور پھر غصے میں بھرکہ کے ساتھ پیچھے ہی جا کے بیٹھ جاتی ہے اور بھرکہ کوئی پورا ٹائم غصے سے گھوٹی رہتی ہے بھرکہ مسکورہ آتی اور کہتے کیا ہے کچھ سنانا چاہتی ہو سنا دو کوئی بات نہیں ویسے بھی مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو موں پہ ہی میری بیستی کریں پیٹ پیچھے تو بول لو کر دیا تو وہ نیہا کا من تو کرتا ہے کہ بھائی ابھی سنا دو پر نیہا چپ ہو جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں بولتی اب یہ لوگ جیسے بھرکہ کے گھر پہنچتے ہیں تو بھرکہ ڈگی کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ نیہا نے وہاں سے اپنا سمان نکالنا تھا نیہا ڈگی کھولتی ہے اور وہاں سے اپنا سمان نکالتی ہے بیک تھوڑا سا ہیوی تھا اور وہ گزے سے ایک ہی ہاتھ سے اٹھاتی ہے اور نیچے جات پٹکتی ہے تو بھرکہ کے پاؤں پہ گلتی سے لگ جاتا ہے بھرکہ ہوتی آہ میرا پاؤں نیہا کی بچی ہے تم نے چان بچکے کیا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی نیہا ہوتی ہم سو سوری میں نے سچ میرے جان بچکے نہیں کہا بھرکہ سے کھڑا بھی ہوا جا رہا تھا وہ اپنا پاؤں کو ہاتھ سے پکڑ کے کھڑی تھی ایک ٹانگ پہ وہ گرنے والی تھی پر تب ہی نیہا بھرکہ کا ہاتھ پکڑ دیا اور اسے اپنی طرح خیانش دیا اور یہاں بھی ان کا فرس ٹائم آئی کونٹیکٹ ہوتا ہے سو گائلز آج کے لیے اتنا ہی ملتا پر نیکس پارٹ میں آپ کو ہماری یہ نیوم لف سٹوڑی کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا کیا یہ لف سٹوڑی کمپلیٹ ہو پائے گی کیونکہ ابھی تو صرف برکہ ہی نیہا کو لائک کرنے لگی ہے پر کیا نیہا بھی اسے لائک کرنے لگی ہے یا جو بھی ہے لائک کرنے لگے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے لئے آپ کو دہنا پڑے گا نیکس پارٹ ملتا ہے پر نیکس پارٹ میں پر کیا یہ لف سٹوڑی پوسیول ہے مطلب ایک لڑکی اتنی بڑی سنگر اتنی فیم فارمنگو دوسری اسی کی ہی فیمیل بوڈی گار بہت مزا آئے گا اس لف سٹوڑی میں بہت سارے ٹویسٹ آئیں گے تو یہ لف سٹوڑی بلکل بھی مسمت کیجئے گا جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دو اور ویڈیو کیسے لگی یہ لف سٹوڑی آپ کو اچھی لگی ہے اینے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر اچھی لگی ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو تاکہ میں جب بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے آپ کو ملتا ہے پھر نیکس پارٹ میں ٹل دن ٹا ٹا بائی بائی ٹیک کیئر ٹھیکتا بدد رفع ٹھیکش ٹھیک 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 موسیقی